مہتان سے محبوب کی سننا کی لکھ دنگا دنگا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن مہتان سے محبوب کی سننا کی 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 مہتان سے محبوب 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 کی جو مدینے کے مہتان سے محبوب کی جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینے کا لانیاں کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینے کا لانیاں کرتے ہیں جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں جو مدینے کے اور آگ دوزخ کی جلا ہی نہیں سکتی ان کو آگ دوزخ کی جلا ہی نہیں سکتی ان کو عشق کی آگ میں دل جل کے جنا پرتے ہیں جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں جو مدینے کے مسلک مسلک تو امام ہے ایلیاس قادری تدبیر تیری تام ایلیاس قادری جو مدینے صلاة و السلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابک یا نور اللہ وعلا آلکہ و اصحابک یا نور اللہ ماشاءاللہ بابا سوالات بہت سارے جمع ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد فرمان مصطفی صلو اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اللہ عزوجل کی رضا پانے اصحاب کمانے کے لئے اچھے اچھے نیتیں کرتا ہوں نیتیں کرواتا ہوں اول تاخر مدینی مذاکرے میں شریک لیتے ہوئے علم دین ااصل کروں گا کپڑے بدن سر یا داڑی کے بال سہلانے دھاگے نوچنے انگلیوں سے کھیلنے ادھر ادھر دیکھنے ٹیک لگانے پردیں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لئے بدنگائی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسرے کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑھنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا لوزانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لئے نگاہ نیچی کی خوب کان لگا کر سنوں گا انشاءاللہ سلو علیہ الحبیب وغیرہ سن کر سباب صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لئے جواب دوں گا ضرورتاً سمجھ سرک کر دوسروں کے لئے جگہ اشارہ کروں گا سبر کروں گا گورنے جڑکنے علجنے جگڑنے سے بچوں گا مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافر انفرادی کوشش کروں گا ممکن وعد و خاص قاتباتیں لکھتا رہوں گا جتنا اس کا نگاہ نیچی رکھوں گا تاکہ نگاہ نیچی رکھنے کی عادت پڑے انشاءال رب یسر ولا تعصر و تمیم لنا بالخیر آمین آمین آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا عجر عیسالِ ثباب برائے جنابِ رسالت مآب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امات المؤمنین تمام صحابہ و طابعین و طبعی طابعین آئمہ و مجتہدین علماء کاملین مشاہخ عاملین تمام بزرگاندین کل مؤمنات و مؤمنین کل مسلمات و مسلمین جملہ شہیدان و حصیران کربلا جمیر اہلِ بیلتِ اطوحار تمام مفسرین محدثین امامِ عظم غوثِ عظم اعلی حضرت صدرِ شریعت صدرِ اللہ فاضلِ قطبِ مدینہ مفتیِ دعوتِ اسلامی حاجِ مشتاق حاجِ زمزم تمام مبلغات و مبلغینِ مرغومین خصوصاً وہ حاضرین و ناظرین کہ جو پابندی کے ساتھ مدینی مذاکرہ مدینی مذاکرہ میں شرکت فرماتے ہیں اور جنہوں نے آج بھی کافی دیر تک مدینی مذاکرہ کے لئے انتظار کیا جنہوں نے انتظار کیا ان کو بھی ثواب ملے گا ہم نے بھی بڑی یعنی کے بے قراری میں سمجھو جو وقت گزارا انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ باپا کی بارگاہ میں عرض ہے کیا انتظار موت سے سختر ہے اس کے بارے میں کچھ ارشاد سواد وہاں دیں انتظار اللہ خیرہ مقولہ ہے انتظار موت سے بھی سختر ہوتا ہے یہ مقولہ ہے آیت نہیں ہے نہ حدیث بہتالی ہے کہ نیک کاموں کے لئے انتظار کرنا یہ کار ثواب ہوتا ہے اور نماز کے لئے تو غیر سراحت ہے کہ جو نماز کا انتظار کرنے والا ہے وہ نماز ہی میں ہے یہ تو حدیثوں میں اس کی سرحت ہے لیکن اب اس اس حدیث شریف سے ہم قیاس کرتے ہوئے ہر نیک کام کو لے نہیں سکیں گے میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ واقعی نیکی کے لئے انتظار نیک کام کے لئے انتظار کرے کوئی تو امید ہے کہ وہ بھی اپنی نیت کے ثواب سے محروم نہ رہے گا من اللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیرے بابا جان میرا نام محمد نجم اتاری ہے میرپور کشمیر سے میرا تعلق ہے آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ایسی کونسے عبادات ہیں جو سورج کے ڈوبتے وقت کی جا سکتی ہیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اسلامی بھائی یہ جملہ کہے کہ آج کل میں نے نیکی کے کام کرنا چھوڑے ہوئے ہیں تو اس کا یہ جملہ کہنا کیسا غروبِ آفتاب کے وقت کوئی اس کی مخصوص عبادات منقول ہوں ایسا پڑھا نہیں گئی علمتہ غروبِ آفتاب کے بعد مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے اور اسے بلا تاخیر پڑھا جائے مستعب یہ ہے کہ اس میں تعجیل ہو یعنی جلدی مگر سورے ڈوبنے کے یقین کے بعد ہی عظام شروع ہو دوسرا یہ ہے کہ میں نے آج کل نیکی کرنا چھوڑا ہوا ہے یہ دارہ کے بہت بڑی یعنی کہ سخت دلی کی بات ہے غفلت کی اس کی علامت ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس وقت بقول اپنے نیکیوں سے محروم کیا ہوا ہے یہ جملہ بولنا نہیں چاہی لیکن کیونکہ آدمی نیکی سے محروم یعنی مسلمان نیکی سے محروم ہو نہیں سکتا اب مثال کے طور پر آپ نے یہ سوال کیا اگر اچھی نیت کر لی تھی تو یہ بھی نیکی تھی اب اگر اچھی نیت سے جواب سن رہے تو یہ بھی نیکی ہے میرا سوال سننا بھی نیکی تھا جواب دینا بھی نیکی جتنے سن رہے ہیں یہ سب نیکی میں مجھول ہیں اس وقت السلام علیکم ہم کہتے ہیں مسلمان آتا ہے کوئی سامنے تو یہ بھی نیکی ہے سلام کا جواب دینا یہ بھی نیکی ہے طبیعت پوچھنا یہ بھی نیکی ہے طبیعت پوچھنے والے کو الحمدللہ کہتر جواب دینا یہ بھی نیکی ہے تو مومن تو جب قدم اٹھاتا ہے تو نیکی ہے قدم رکھتا ہے تو نیکی ہے اگر اس کی اچھی نیتیں شامل ہوں تو تو اس لئے ہر وقت ہر ساس جو ہے وہ مومن نیکی میں گزار سکتا ہے اب مثال کے دور پر سوتے وقت یہ نیت کر لی کہ میں عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لئے سو رہا ہوں تو یہ سب جب تک سوتا رہے گا یہ سونا اس کا عبادت ہو جائے گا یہ بھی نیکی ہے تو یہ جملہ اس کا اچھا نہیں ہے بہت ہی نامناصر ہے کہ میں نے آج کل نیکی کرنی چھوڑی ہوئی ہے اور اگر نعوذ باللہ نیکیوں کو حقیر جان کر اگر کہا ہے تو پھر تو یہ اس کا حکم تو بہت سخت ہو جائے گا مطلقاً اللہ کی عبادت کو حقیر جاننا یہ تو کفر میں جا پڑے گا آدمی اور کہنے والے کی یہ نیت ہو یہ اس کے جملے میں ظاہر نہیں ہو رہا خدا بہتر جانے اس کی نیت کیا تھی بعض اوقات یہ بولنے کی خاطر لوگ بول دیتے ہیں جب کسی کو بولو نا کہ یار تم میرا فلاق کام کر دو یا نیکی کر لو یار نیکی کمالو سواب کمالو تو اس پہ بھگڑ کے بعض اوقات وہ جو جاہل قسم کے لوگ ہوتے غصے والے بول دیتے کہ میاں راج کل میں نے بہتر نیکی گھر نہیں چھوڑ دیئے میرے وار جانے دو میرے بعد ٹائم نہیں ہے اس طرح کے وہ جملے بول دیتے ہیں واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم باپا ایک ہی موضوع کی دو کالز ہیں و علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم و السلام و رحمت اللہ و برکاتہ پہلے میں پٹرول پم پہ کام کرتا تھا بعد میں ادھر میری سیلری سے میرا گھر کا خرچہ نہیں چلتا ادھر بھی مانی کے بغیر میرا گھر کا خرچہ نہیں چلتا اس لئے میں نے ادھر سے چھوڑ دیا اور میں اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہوں مجھے پاپا جانے کی دعاوں بھی ضرور السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ السلام و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں گناہ سے نہیں بچ سکتا انہوں نے اپنا کہا پٹرول پہ ہم سے گناہ سے بچنا ناممکن ہو یہ ضروری نہیں ہے اپنا کہا تو اس لئے میں نے وہ کام چھوڑ دیا تو اللہ تعالی سے اگر توبہ کر لیے تو اللہ تعالی نے ان کی توبہ اللہ تعالی توبہ قبول فرمالے کیونکہ صرف ترک کر دینا یہ کافی نہیں ہوتا توبہ بھی کرنی ہوتی ہے اور اگر حقوق العباد طلب کیے کسی نے جیسے پٹرول میں مٹی کا تیل بھی بعض لوگ ملاتے ہیں ہمارے ہم اور میٹر گھما دیتے ہیں در آگے پیچھے ہو دیکھنے والا تو وہ پھرا دیتے ہیں یعنی مطلب ناپ طول میں کمی کرتے ہیں مختصر یہ وہ پیسے پورے لیتے ہیں تو یہ جتنے بھی زائد پیسے لیے حرام تھے آپ کسی بندے کو اس طرح دھوکے سے پیسے لے لیے تو حقوق العباد طلب ہونے کی صورت میں توبہ کے ساتھ طلافی بھی فرض ہے جس کی رقم جتنی مرنی تھی وہ اس کو پہنچا نہیں ہوگی اب اگر یاد نہیں ہے کس کس کی تھی تو جتنوں کی یاد ہے اتنوں کو دے دیں اور جس کی یاد نہیں ہے اتنی رقم کسی فقیر شرعی کو خیرات کر دیں صداقہ کر دیں تو صرف توبہ کرنے کافی نہیں ہوگا کاروار بدل دینا کافی نہیں ہوگا تو توبہ بھی اللہ کی بارگاہ میں کرے کہ گناہ کیا اور حقوق العباد جو طلاف کی ہے ان کی طلافی بھی کرے جو میں نے طریقہ عرض کیا اس کے مطابق تو توبہ جو ہے وہ تام ہوگی مکمل ہوگی ساتھ میں یہ بھی ہو کہ آئندہ نہ کرنے کا پورا عزم ہو گناہ نہ کرنے کا پیٹرول کا کاروار گناہ نہیں ہے دنیا بر میں پیٹرول پمپ ہوتے ہیں اور پیٹرول ایک انسان کی زندگی کا جزوے لائنفق بن گیا اب تو چلتا ہی نہیں اس کے بغیر تو ظاہر ہے کہ ہر ایک بیمانی کرے اور خیانت کرے یہ ضروری نہیں ہے جو کرتا ہے اس کو بچنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے اور طلافی بھی کرنی چاہیے اب رہا یہ دوسرے استعمی بھائی کہ جو سوٹ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ آدھے سوٹوں میں خراب آتے ہیں اور ہمیں بھی انہیں کہ وہ پھر وہ خراب چلانے پڑتے ہیں دھوکے سے تو یہ ان کا اطراف ہے اور اقبال جرم ہے تو ظاہر ہے یہ ہی جرم کہ ان کے اوپر تو یہ لازم ہے کمپل سری ہے کہ اگر ایک سوٹ بھی خراب ہے تو وہ بتا رہا پڑے گا کہ دیکھو بھائی اس میں خرابی ہے اہب جو ہے وہ ظاہر کرنا ضروری ہے یا ہاں ایسا ہے بھائی نا کہ جو واقعی نظر آ رہا ہے سامنے جیسے کہ بہت بڑے سراخ بڑے ہوئے یا بہت بڑے شارٹ بنے ہوئے اور کپڑا دیکھ رہا ہے گاہ پتا ہے کہ یہ 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 اس میں فولٹ ہے تو اب زبان سے بولنے کا آج ہے تو نہیں ہے کہ وہ دیکھی رہا ہے ہاں اگر ایب چھپا ہوا ہے جیسے کہ عام طور پر ایب چھپا ہوا ہوتا ہے ورنہ بی کوئلٹی کا مال الگ بیچا جاتا ہے ایب والا تو اب اگر ایب چھپا ہوا ہے نظر نہیں آتا اور بیچ میں رکھ کے اوپر سترا مال رکھ دیا جیسے پھل والے بھی یہی کرتے ہیں کہ اوپر اچھے پھل سجا دیتے ہیں اور نیچے داغی چھوٹے اور وہ کمزور پھل ہوتے ہیں اس طرح سبزیوں والے اس طرح مختلف چیزیں بیچنے والے کرتے ہیں کہ اوپر اچھا سجا گے رکھتے ہیں نیچے سے یہ کمزور مال رکھتے ہیں تو یہ سب کے سب اس طرح کا جو کرتے ہیں اور فوادت سے اٹھ کر یہ دھوکے کا کام کرتے ہیں گناہ ہاں اگر گاہ کو پتہ ہے انڈرسٹوڈ ہے کہ بھئی اس میں اتنی مطلب اتنا کمزور مال موجود ہے پتہ ہے اس کو یہ پھر تو یہ دھوکا نہیں ہے بیچنے والے کو بھی پتہ ہے کہ اس کو پتہ ہے اور وہ لے رہا ہے اگر پتہ نہیں ہے تو دھوکا ہے جیسے دودھ دودھ میں پانی ملا ہوا ہے گاہ کو پتہ ہے کتنا پانی ملا ہوا ہے اور اس کے باوجود گاہ کے لے رہا ہے اس کو پتہ ہے یعنی دکان ایسی جگہ پر ہے کہ اس کے تمام گاہ کو سو فیصد ہی پتہ ہے کہ اس میں دودھ میں اتنا پانی ملا ہوا ہوتا ہے تو اب یہ دودھ کا بیچنا جو ہے نا ان کے ہاتھوں جن کو پتہ ہے جائز ہے اگر باہر کے محلے والا آگیا کوئی نیا گاہ کا آگیا تو دودھ والے پر لازم ہے کہ اس کو بتا دے کہ اے بھئی میرے دودھ میں اتنا اتنا پانی ملا ہوا ہے ورنہ پھر اس کے حق میں جس کو نہیں بتایا اس نے اور پہلے سے بھی پتہ نہیں تھا اس کو اس کے حق میں یہ دھوکہ ہوگا اور یہ گناہ گار انہار جہنم کا حق دار ہوگا تو اب یہ کہ سوٹ کے بغیر ہم کو نقصان ہو جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے یہ عذر نہیں چلیں گے آخر دنیا پل رہی ہے سارے تو حرام نہیں کھا رہے حلال کھانے والوں کی بھی ایک تعداد ہے تو آپ بھی انہی میں شامل ہو جائیے اور اسی طرح توبہ اور تلافی کرنی ہوگی کہ جن کو دھوکے سے اس طرح ناقص مال دیا تھا ان سے وہ ترقیب بنانی پڑے گی اور جو نقصان تھا اس کو پیمنٹ کرنا پڑے گا اور توبہ کرنی ہوگی میری مجبوری ہے یہ میرے لئے بہت مشکل ہے یہ تو یوں ہو جائے گا تو بڑا وہ ہو جائے گا یہ سارے آپ کے جوابات ہو سکتا کسی مجھ جیسے بندے کو چپ کرا دیں لیکن قیامت کے دن یہ جوابات نہیں چلیں گے جوابات بندہ وہ تیار کریں جو قیامت کے روز اللہ کے جناب میں اس کو سرخلو کر سکے اور ظاہر ہے کہ کوئی جواب کی تاب نہیں رکھتا ہم اللہ تعالی سے بے حساب بکشش کی دعا کرتے ہیں آمین آمین وَاللَّهُ تَعَلَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ سلامتے ہیں رخ پے داری سر پر ذلفیں اکثر نظریں حیاء سے رذریں انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ مرزید پرہ تحریک جاری رہیں صلواللحبیم صلواللہ تعالی صلواللہ محمد حیدر آباد زمزم نگر جامعہ فیضان سنت پاک امجدی کابینا ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکاللہ پیارے بابا جان یہ اسلامی بھائی بلوچستان سے حاضر ہوئے ہیں یہ آپ کی بارگاہ میں سوال کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بلوچی میں جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں جب ایک سلام کرتا ہے تو اس کے جواب میں وہ سلام کا جواب دینے کے بجائے بسم اللہ پوری نہیں پڑتے اس کا آدھا بس بس کہتے ہیں اور ڈرائیور جب گاڑی چلاتا ہے بریک لگاتا ہے اس وقت بھی وہ بسم اللہ کہنے کے بجائے بس بس کرتا ہے تو برائے کرم اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے پنجاب میں ایک تعداد ہے جو سلام بھی جائے گا بسم اللہ کہتی ہے آہ جی بسم اللہ کر کے پھر ہاتھ ملا یہ تو غلط ہے تو میں نے تو ان کا رد کیا تھا کہ یہ سنت نہیں ہے آہ جی بسم اللہ کر کے ہاتھ ملانا یہ سنت نہیں ہے السلام علیکم کہا جائے یہ سنت ہے یہ بلوچستان میں ہی نہیں ہے بس بس شاید یہ کہیں اور بھی ہے کیونکہ میرے ایک استہائی بھائی کو ایک عرصہ تک میں نوٹ کرتا رہا کہ وہ بار ہاں جی سے رکھنا اٹھانا بیٹھنا اٹھنا بس کی آواز آتی ہے میں خوش ہوتا تھا کہا رہی ماشاءاللہ بہت بسم اللہ کا ورد کر رہا ہے ایک بھا میں نے پوچھ ہی لیا گیا میں نے کہا ماشاءاللہ بڑی عادت ہے تمہاری کام کی افتداء تو کالی بسم بولتا ہوں پھر میں نے اس کو سمجھا ہی لگا اب اس تک پہنچی گئے تو ملنا کے لئے کیا دیر لگتی ہے بسم اللہ یہ یہ مطلب میں نے کہ یہ مرض ہے اس کا مطلب جس کا مجھے بھی تترابہ میں سمجھا یہ مجھے میرے کھاتے میں آگیا ایسا اس طرح کرنے والا لیکن یہ کہ بلوچستان میں یہاں مہاد اللہ تو بہت ہی ہیں کہ نامناسب کام ہے بسم بسم کرنا بلکہ سلام کا جواب دینا تو واجب ہے سلام کا جواب فوراً دینا بھی واجب اور اتنی آواز سے دینا واجب کہ جس نے سلام کیا وہ سن لے اب اسلام علیکم کہا تو انہیں بسم بسم کیا تو ظاہر ہے کہ یہ جواب نہ ہوا تو گناہ گار ہوگا اس طرح اور ویسے اگر ویسے بسم بسم کیا تو لیکن ایک فضول ہے لغو ہے جیسے کہ بس ڈرائیور بولتے ہیں بسم 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 کرتے ہیں تو یہ فضول ہے اس پر نہ سواب ہے نہ گناہ ہے تو ہمارا لیے کہ جو سن رہے ہیں وہ بسم اللہ پڑھنے کی عدد دالیں کہ جو صاحب اکرام کام بغیر بسم اللہ پڑھے شروع کیا جائے وہ نامکمل عدورہ پی جاتا ہے ہر کام کی ابتداء بسم اللہ سے کرنی چاہیے پوری پڑھیں تو بھی اچھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ورنہ کم از کم بسم اللہ کہلیں کیونکہ بات ہوگا جلد بازی میں الرحمن الرحیم یہ دو حاہیں جو حلق سے نکلنے ضروری ہیں کیونکہ یہ تو آیت قرآنی ہے نا بسم اللہ تو اس میں یا تو اعتمام سے کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر اتنا وہ کرنے میں اس کو سستی ہوتی ہے تو کم از کم اتنا کہلے بسم اللہ اٹھاتے وقت بسم اللہ لکھتے وقت بسم اللہ اٹھتے وقت بسم اللہ آتے وقت بسم اللہ جاتے وقت بسم اللہ جیسے یاد آتا رہے تو یہ بسم اللہ مگر یہ ذہن میں اس وقت یہ نیت حضیر ہو کہ میں یہ ثواب کے لئے کر رہا ہوں اگر ثواب کی نیت نہیں ہے تو پھر بسم اللہ کہنے کا ثواب نہیں ملے گا ہر کام کے لیے اچھی نیت ہمارے ہاں یہ بس فقدان ہے ہم سلام بھی کرتے تو نیت حاضر نہیں ہوتی نیت ہوگی تو سلام کی سنت کا ثواب ملے گا تو اس کے نیت یوں آپ رٹ لیں ذہن میں ایک دم ذہن میں بٹھا لیں کہ تیری جان مال عزت عبر و متبر حرام اسلام علیکم یہ اگر ذہن بن جا گا اس طرح و علیکم السلام کہنے سے پہلے بھی ذہن میں یہ نیت ہو کہ تیری عزت عبر و جان مال مجھ پر حرام و علیکم السلام اگرچہ یہ دوسرا جو و علیکم السلام کی نیت میں نے بیان کی لکھا ہوا نہیں ہے سلام کا لکھا ہوا بار شریعت میں وہ الفاظ میں نے نہیں بیان کی لیکن مضمون یہی ہے پھر یہ اگر ذہن میں نیت آتی ہے کہ میں اس لئے سلام کرتا ہوں کہ سنت ہے امید ہے اس کا ثواب بھی ملے گا جبکہ وہ سلام کا محل ہو موقع ہو اور جس کو سلام کیا جائے وہ اس کا احل بھی ہو کیونکہ بعض مواقع احسر تھے کہ سلام کا وہ موقع نہیں ہوتا اور سلام تحییت ہے اصل سنت جب کسی کے بعد ملاقات کے لئے جائے تو اب یہ سلام کرنا سنت ہے تو ہمارے ہمارے بارہ لے کہ سلام واقعی پوری دنیا میں اس کا نظام جو ہے نا وہ اب چینج ہو گیا ہے واقعی ہلو بولتے ہیں یادتا کہ مجھے اپنا تجربہ آئے کہ میں نے بعض اوقات ایسا ہوا ہے کبھی کبھی کہ میں نے اگر کسی مسلمان کے گھر پہ اپنے سلائے بھائیوں کے گھر پہ وہ فون کیا ہے اور میں نے السلام علیکم کہا ہے تو سامنے سے گبرا کر فون رکھ دیا گیا ہے اور میرے کو یہ مطلب وسوسہ یہی ہے کہ یہ بیچارے سمجھیں پتہ نہیں کسی ہے گھر کا کوئی فرد دوسرا اٹھاتا ہوگا دولے اور یہ کس کا فون ہوگا پتہ نہیں ہے یہاں منا لگا کیا کم یہ سلام کرتا ہے کیونکہ ہم تو ہیلو ہیلو بولتے ہیں اب پتہ نہیں ہے ہیلو کس نے مطلب ہماری مطلب ہمارے مطلب ہمارے دماغ میں ڈال دیا اس سے ماشاءاللہ ہمارے اہلِ عرب جو ہے نا یہ بہت پیارے انداز میں بولتے ہیں ہیلو نہیں بولتے یہ لوگ اب سیکھ گئے ہیں تو پتہ نہیں ہے لیکن عربوں میں یہ دیکھا ہے میں نے وہ فون اٹھائیں گے مرخدہ یا مرخدہ اس طرح بولتے ہیں بہت پیارے لگتے ہیں تو ہمیں تو السلام علیکم کہنا چاہیے اسلام کے بعد موقع ہو تو صلو علیہ الحبیب کہہ دینا چاہیے تو اس مانے احسادت خود بھی درود پاک پڑھ لے سامنے والا بھی درود پاک پڑھ لے لیکن سب کی ثواب کی نیتیں ذہن میں حاضر ہونی چاہیے اب اس کے لئے تو بھرپور پریکٹس کرنی پڑے یہ ایسے اب میں نے بول دیا اور آپ نے سن لیا اور ہم سب کی عادت بن گئی یہ ضرور ہی نہیں ہے عادت بنتے بنے گی ثواب کی حرص پیدا کرنی پڑے گی تب جا کر کہیں عادت بنے گی حرص کان سے لائے تو اس کے لئے مدنی قافلوں میں سفر کریں مدنی قافلوں میں بھی ہر مبلغ آپ کو یہ نیتیں سکھائیں یہ ضرور ہی نہیں ہے ہر ہمارا تنظیمی ذمہ دار یہ نیتیں آپ کو سکھائیں یہ ضرور ہی نہیں ہے مصیبت یہ ہے کہ جیسے کہ نیتیں وغیرہ جب کھروائی آتی ہیں چاہے وہ مدنی مذاکرے کیوں بیان کیوں کھانے پینے کے پہلے نیت کروائی جائیں اس کو لوگ زوائد سے گھنتے ہیں جیسے یہ تو زائد چھے چلتے چلتے مدنی مذاکرے ابھی تو نیتیں ہو رہی ہوں گی چلتے یعنی جو اصل منیاد ہو رہی ہے اس کو وہ ہٹا دیتے ہیں اور پھر عمارت ہوا میں قائم کر دے کہ سوا بھی نہ ملے اگر نیت ایک بھی نہیں ہے تو سوا بھی نہیں ملے گا اور نیت ایک بھی نہیں کی تو سوا بھی کیا ملے گا اس کو چلے یعنی مذاکرے میں چلتے ہیں اور ٹائم پس ہو جائے گا مدہ آئے گا تو یہ ٹائم پس ہو جائے گا مدہ آئے گا یہ دونوں کو اچھی نیتیں تو نہیں ہیں کہ جس کا سواب ملے فلا مملک کا بیان سننے چلتے ہیں یعنی وہ بہت زوردار بیان کرتا ہے تو یہ سواب تو نہیں ملے گا سواب کے لئے تو رضا الہی کی نیت شرط ہے وَاللَّهُ تَعَالَ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهُ وَالْهُ سَلَّمُ صَلُّهُ عَلَبِينَ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَمُ بابا کوئی ایک نیت دے سکے یوں ہے نیت اب آپ کے سامنے جو نیتوں کا ہمارا حال ہے دیکھیں کوئی ایک بنیادی نیت کیا ہونی چاہیے سواب کے لئے مدنی مذاکرے میں چلتے ہیں عبادت میں قوت حاصل کرنے کے لئے کھاتے ہیں چاہی پیلو سستی اڑ جائے تو مدنی مذاکرے میں دل لگے گا یہ نیت بھی اچھی ہے کہ مدنی مذاکرہ فی نفسی سواب کا کام ہے پیاس لگ رہی ہے مو خوشکو رہا ہے پنی پی لیتا ہوں تاکہ میں اچھی طرح بیان کر سکوش میں میرا دل لگے اور سواب ملے پانی پی لے تو بسم اللہ پڑھ کے پانی پیوں گا کھانا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤں گا اور آخر میں الحمدللہ کہوں گا یا فنا چیز میں جو کھا رہا ہوں بسم اللہ پڑھ کے کھاؤں گا الحمدللہ آخر میں کہلوں گا اس طرح مطلب تھوڑی تھوڑی نیت بھی اگر آزت ڈالینا تو یہ زیادہ مشکل نہیں ہوتی چپل پہننا بسم اللہ بسم اللہ پڑھ کر سنت کے مطابق چپل پہنوں گا اب مزید نیتیں اس کی آئیں سنت تنظیب بھی اس سے ہوتی ہے کہ وہ پاؤں میلے نہیں ہوتے تو وضوح میں آسانی ہوتی ہے اور میل کچھل سے خود کو بچانا یہ ویسے شریعت کو مطلوب ہے مطلقاً صفائی رکھنا یہ سنت ہے تو اس نے چپل پہنتا ہوں گے میرا پاؤں صاف رہے وضوح میں آسانی ہوتی ہے ورنہ پاؤں میں اتنا مل جم جاتا ہے باہر اگر چپل پہنے نہیں اپنے تو پاؤں میلے ملے ہو جاتے ہیں سردیوں میں خاص کر زیادہ میلے ہوتے ہیں اور اس کا دونہ بہت دشوار ہوتا ہے تو یہ تھوڑا تھوڑا بھی نیت کریں سیدھے پاؤں سے پہنوں گا کہ سنت ہے اتارتے پہ یہ نیت کریں کہ پہلے الٹا پاؤں نکالوں گا کہ سنت ہے میرے ثواب ملے تو یہ تھوڑا تھوڑا بھی اگر زہن بنائیں گے انشاءاللہ عز وجل یہ عادت بنے گی ہماری گھڑی اتار نہیں ہے تو بسم اللہ پڑھ کے اتاروں گا پہن نہیں ہے تو بسم اللہ پڑھ کے پہنوں گا اللہ کے لئے بس ثواب کے نیتوں کہ اللہ کے لئے یہ کر رہا ہوں گا بسم اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اعلم ورسولہو اعلم عز وجل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب صلو علیہ وآلہ باپا جان کی بارگاہ میں ایک سوال تھا کہ میرے سامنے یہ درخت ہے جو کافی پرانا درخت ہے اب سوال یہ تھا کہ اس درخت کی عمر کیسے معلوم کی جائے کہ یہ کتنا پرانا درخت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال سے پہلے آپ نے کوئی نیت بیان نہیں کی نیکی کے دعوت کی دھومیں بچاتے رہے تو انشاءاللہ عزوجل ثواب ملے گا باقی ان تیکیقوں میں کوئی حاصل نہیں ہے یہ قوم تو گئی یہ کیا کیا جا کر دیکھتی ہے کیا کیا پوچھتی ہے کیا کیا تفسریں کرتی ہے تو بولنے جیسا بھی نہیں ہے گاڑی کون سے موڈل کیے بھی پوچھتے ہیں کتنے کی لی کب لی کب سے تمہارے پاس ہے صحیح چلتی ہے کہ نہیں چلتی سپیڈ برابر ہے کہ نہیں اسی پنچاتے کر لے گئے توبہ ہے خمخہ اپنے لئے گواہ تیار کرتے ہیں آخرت کے لئے کہ میں فضول گو تھا کوئی ضرورت ہو تو پوچھے آدمی کتنے کی لی اس لئے کہ آج کل بھاؤں کیا چل رہا ہے مکان مالک کیسا ہے تو یہ تھوڑا غیبت کے دروازے پر چابی بھی تھوڑا کستا ہے تالے پہ گیا کہ یہ مکان مالکی کھٹنا شروع کرے مکان مالک کیسا ہے آپ کو پتا ہے کہ ناشکری کا دور دور ہے مکان مالک چمڑا ہے چمڑا ہے بہتنگرت ہے پہلی تاریخ نہیں آتی ہے اور مطالبہ شروع کر دیتا ہے کرائے گا پہلی تاریخ آ رہی ہے تو یہاں رکھنا کرائے گا پانی بند کر دیتا ہے بجلی برابر نہیں اور اس پہ ٹک ٹک کرتا رہتا ہے اتنا عرصہ وہ رنگ نہیں کروا دیا منٹینس نہیں کروا دیتا بس یہ چاہتا ہے کہ ہم جلدی یہاں سے چلے جائیں ہم بھی جانے والے نہیں ہیں یہ والے زور لگا لیں تاثب کرتا ہے یہ فلان زبان بولتا ہے ہم فلان زبان بولتا ہے تاثب کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے یعنی ہے کہ ہزار غیبتوں کا دروادہ اس سے آپ کے فضول سوال نے کھول دیا کہ مکان ملک کیسہ ہے تو ہم فضول باتوں سے بچیں گے تو گناہ وری باتوں سے بچنے کا انشاءاللہ سامان بنے گا و اللہ تعالیٰ اعلم و رسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب خفہ مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل کفل مدینہ لگا رہے گا کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ بحر پہلے طولو باتنے بولو پہلے طولو بعدنے بولو پہلے طولو سو سک ایک چپ صلو اللہ حبیب یارب نظرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں یارب نظرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں اللہ زبا کا ہو عطا قفل مدینہ اللہ زبا کا ہو عطا قفل مدینہ اللہ زبا کا ہو عطا قفل مدینہ مدینہ جنل کے ناظرین کو اس کتاب کا متعلہ اگر کر لیا ہے تو پھر اور نہیں کرا تو کم از کم ایک بار لازمی طور پر بغور متعلہ کریں اس میں جہاں غیبت چگلی تحمد بھوتان فضل کلامی اور بہت سارے جو آفتیں ہیں پریشانیاں جو ہمارے لئے پیدا کرتی ہیں ان سے بچنے کی جو صورت ہیں اس کے سازت زبان کی آفتیں ہیں اور اس کے علاوہ بے شمار مدینی پھول اور کئی فرض علوم پر مشتمل یہ ایک انتیاہی قیمتی اور انمول تصنیف ہے غیبت کی تباہ کاریاں میں مشورہ دیتا ہوں جنہوں نے پڑھ لیا ہے اگر وہ بھی نیت کریں گے ہم کو دوبارہ اپنے مطالعے میں لے لیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا جانی میرا آپ سے یہ ایک سوال ہے ایک شخص ہے جس نے فرض علم حاصل نہیں کیا اس پر کرز بھی چڑھا ہوا ہے اب وہ پہلے کرز ادا کرنے کے لئے کام کاج میں مصروف رہے یا فرض علم حاصل کرے بابا جانی میری کچھ اچھے اچھے نیتیں بھی ہیں وہ ارشاد فرما رہا ہوں کہ یہاں آنے سے پہلے میں ایک گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا تو تربیتی کورس کے لئے یہاں تریسے دن کے لئے تربیتی کورس کے لئے آیا ہوں تو اور میرے ایک مدنی منی ہے اور میں اسے دعوت سلامی کے مبلغہ بنانا جاتا ہوں اس کے لئے مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی آپ کی مدنی منی کو سلامت با کرامت رکھے اس کے سنتوں کو مطابق تربیت کیجئے اللہ تعالی بہتر فرماے گا آپ اچھے نیت ہوگی انشاءاللہ یہ مبلغہ بن جائے گی آپ بھی مبلغ بن جاؤ گے انشاءاللہ اچھا اب رائے ہے کہ فرض علوم و قرض کی ادائیگی اتنوں سانسات ہونا چاہیے قرض کے ادائیگی بھی ضروری ہے تو اس کے لئے کاروبار بھی کریں اب یہ کہ فرض علوم کے لئے یہ ضروری تو نہیں ہے سارا نظام ختم کر کے سانس بھی موقف کر دے اور اب فرض علوم کے لئے بیٹ جائے ایسا تو نہیں ہوتا ہے اب یوں اگر بیٹ بھی جائے گا تو ظاہر ہے کہ یاد کتنا رہے گا ذہن میں آئے گا کتنا تو جتنا ذہن قبول کرے گا اتنا ہی بندہ سیکھے گا تو سیکھے گا کہ کوشش تو ساس آدمی لینی چاہیے پہلے شروع کر دینی چاہیے فرض علوم یہ مبالغے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں یعنی فوراں شروع کر دے جو جو حسبحال اپنے اوپر فرض ہیں جو ہر ایک پر ایک ہی علم فرض ہو یہ ضرور نہیں ہوتا تو کئی علوم ایسے جو جیسے آپ تجارت نہیں کرتے تو تجارت کے مسائل سیکھنا آپ پر فرض نہیں ہے تاجیر پر فرض ہے آپ خریداری کرتے ہیں خریداری عام طور پر لوگ کرتے ہی ہیں اگر خریداری کرتے ہیں تو خریداری کے مسائل سیکھنا آپ پر فرض ہے على عدل قیاس تو اس طرح با رہے ہیں کہ فرض علوم بھی سیکھیں اور اپنا جائز روزگار بھی اس طرح حاصل کریں کہ فرض علوم حاصل کرنے میں رکاوٹ نہ بنے انشاءاللہ دونوں کاموں میں آپ کامیات ہوں گے نیت صاف منزل آسان واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عزبہ جلہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ محمد ماشاءاللہ مرخبہ ملکم ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ملکم محمد شیب جلہ گزراد دینہ لگے شہر اللہ مصاف بابا جدی بارکاتہ سوال کرنا ہے کہ میں سینٹری دا کام کرنا ہوں کہ کسی ویلے اسی او پیار کام کر دیا نیا پیار کھوز دیا نیا پیار پیار کھوز دیا نیا تو جب چھو کسی ویلے کو پانی دے چھتے دیں کپڑے دے پیار جن دے نیا کپڑے دے نیا پیار جن دے نیا پیار جن دے نیا انہا آیا انہا کپڑے نماز پرسکنے یا نہیں پرسکتے جو چھینٹے کپڑوں پہ اڑے اگر یقینی طور پر معلوم ہے کہ وہ ناپاک چھے تو اب اگر وہ ناپاک پانی ایک درم کی مقدار سے زیادہ لگ گیا ہے ان کپڑوں پر تو ان کو پہن کر نماز نہیں پڑ سکتے اگر ایک درم کی مقدار لگا ہے تو نماز ہو جائے گی مگر واجب اعادہ ہونے پاک کپڑے پہن کر دوبارہ پڑنا واجب رہے گا اور اگر ایک درم کی مقدار سے کم ہے تو اس کو دھو کر پاک کر کے یا پاک کپڑے پہن کر نماز کو دھو رہنا سنت ہوگا یہ ایک آپ کو میں نے اصول عرض کیا یہ ناپاک پانی کے تعلق سے دھرم ناپنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تھیلی اچھی طرح ہموار کر لے اور اس کو قطرہ ٹپکا ہے پانی کا جیسے قطرہ ٹپکا تھا رہے تو ایک ایک قطرہ جب ٹپکے گا تو یہ اس کا دائرہ بنے گا تھیلی میں اب یہ دائرہ جہاں سے ٹوٹے گا تو یہ گولائی جتنی بھی ہے نا ٹوٹنے سے پہلے کی یہ دھرم کہلائے گا اب یہ ٹوٹا تو یہ دھرم سے سمجھو گے تجاوز کر گیا دھرم سے بڑھ گیا بہرہ دیکھیں اس طرح وہ اب دیکھ لیں کہ وہ پائپ میں سے جو پانی آ رہا ہے وہ پاک ہے یا ناپاک اگر یہ پتہ نہیں پاک ہے یا ناپاک یہ خالی وہم ہوتا ہے یہ شاید ناپاک ہوگا تو وہم سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں جب تک یقینی طور پر معلوم نہ ہو رہا تو وہ ناپاک نہیں ہوتا کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی وہ ایک فقہی اصول ہے یعنی یقین جو ہے وہ شک کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا واللہ تعالیٰ اعلم ورسولوہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو باپا جان کی بارکاہ میں میرا عرض ہے کہ عموماً جو شادی ہوتی ہے تو دلن کو جب ان کے گھر سے لے کر جاتے ہیں تو ان کے اوپر قرآن شریف ہاتھ میں لے کر جاتے ہیں دلن کے اوپر تو اس میں کوشنر مدنی فول فرمائے اگر کسی نے باوضو قرآن کریم اٹھا ہوا ہے یا موٹے کپڑے میں جزدان میں لپا ہوا ہے اور یہ اگر بےوضو بھی ہے تو اس طرح قرآن اٹھانے میں بھی حرج نہیں تھی تو اگر یہ دلن کے ساتھ قرآن کریم اس کے سر پر اٹھا کر لے جاتے ہیں تو بظاہر تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے یہ حرج اچھا کام ہے قرآن کریم آدمی جب اٹھاتا اس طرح تو اس کی نیت عام طور پر یہی ہوتی ہے کہ قرآن کریم کی برکت سے اس کا گھر آباد ہو اچھی بات ہے ایک مستحب دلن کے کہ اس کے پاؤں دھو کر اس کے گھر کے چاروں کونوں میں جس گھر میں جائے گی گھر کے چاروں کونوں میں وہ پانی چھلک دیا جائے جب دلن گھر میں آئے تو تو اس میں بابا کیا برکت ہے مراد لی جائے گی یا کوئی اچھا شگن اس میں کیا نکالا جائے گا فتح و رضویہ شریف میں مستحب لکھا ہے اس فعل کو اور اس کی کوئی حکمت نہیں لکھی جو میں نے پڑھا ہمیں حکمت نہیں تھی جو بزرگوں نے لکھا ہے ہم لبیک اپنے اکل کے گھوڑے کاندھوڑائیں گے کہ کیا اس میں مسئلہت ہے اچھی بات ہے کرنا چاہیے لیکن کوئی کرتا ہو ایسا سنا نہیں ہے اب تو ڈھول باجوں کے ساتھ اور ہوائی فائرنگ کے ساتھ دلن رقصت ہوتی ہے پہلے سے ہی ایک طرح کا عالم بغاوت ملند ہوتا ہے کہ بس وہ فائرنگ اپنے گھر سے رقصت ہوتی ہے شاید تب فائرنگ کرتے ہیں یا پتہ نہیں جب وہ دولہ کے گھر پہنچتی ہے تب فائرنگ کرتے ہیں استقبال کی فائرنگ کی آواز آتی ہے کبھی اس طرح کی فائرنگ کی رقصتی میں شرکت کی کوئی الحمدللہ مجھے وہ صورت بنی نہیں ہے وہ سادہ نہیں سکتا ایسے کام میں کیا مطلب انہیں کہ وہ ہوایک فائرنگ تو ہمارے ہاں تو بہت ہوتی ہے برحال یہ کام دارک ہے جس انداز میں ہمارے ہاں کیا جا رہا ہے یہ تو خوف و حلاث پھیلتا اس سے انہیں کہ مجھے اپنے واقعہ یاد آیا کہ اپنے ایک قریب ہی قریب ترین عزیز نے فون کیا کہ ہمارے گھر کے پاس وہ شدید فائرنگ ہو رہی اور وہ رولت ہونا مچا ہوا دا گھر میں اور نیندوں سے اٹھ کر وہ ایک کمرے میں بند ہو گئے تھے اور پھر بعد میں پتا چلا کہ وہ کسی کی بارات کی فائرنگ تھی یہ کنفرمی نہیں ہے یہ سچا واقعہ اب یہ حال ہی کا ہے تو اب اسی فائرنگ کی کیسے شریعت اجازت دے گی جس سے خوف و حراث پھیلتا ہو مسلمانوں کو خوف زدہ کرنا یہ تو ظاہر کے تک نہیں ہے نا بلکہ جائز بھی نہیں ہے اگر کوئی قصدن کو خوف زدہ کرے کسی مسلمان کو بلا اجازت شرعی تو یہ جائز نہیں ہے راول پنڈی پاک مہروی کابینہ اس میں مدنی قافلے کے عاشقان رسول بھی ہیں اور دیگر اسلام بھائی بھی موجود ماشاءاللہ مرحبا جی آئینو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان سرفراد علیہ تاری کشمیر سے عرض کر رہا ہوں پیارے باپا جان اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جہاں ویرانے ہوتے ہیں اور جہاں کم آبادی ہوتی ہے وہاں اللہ والوں کے مزار ہوتے ہیں اور بیٹک شریف ہوتی ہے یہ اللہ والے ویرانوں اور کم آبادی والے علاقے کو کیوں منتحب کرتے ہیں نبی کے لیے تو یہ ہے کہ جس گھر میں ان کا وصال ہو وہیں ان کا مزار بنے یہ نبی کی خصوصیت ہے باقی قبرستان عموماً جو ہے نا ویرانوں ہی میں ہوتے ہیں کئی جگہ آبادیوں میں مزارات دیکھے جاتے ہیں بڑے شہروں میں تو یہ کسی دور میں ہو سکتا ہے کہ یہ بھی آبادی سے ہٹ کر ہی جگہیں ہوتی ہوں گی بعد میں آبادی پھیل جاتی ہوگی تو چونکہ قبرستان ہی ویرانوں میں ہوتے ہیں تو اس لیے وہ بزرگان دین کے مزارات بھی وہاں بنایا جاتے ہوں گے اس میں ان کی پسند ویرانہ ہے یہ نہیں کہا جائے گا اب جیسے کہ بعض علاقے بہت بہت مہنگے ہوتے ہیں اب مکان پھر کنجسٹڈ ایریا اب وہاں اگر کوئی علم یا کوئی پیر صاحب فوت ہو جائے تو ان کی تدفین میں کیسے ہو کس طرح کی جائے تدفین پھر بعض اوقات مرید ان کیا کرتے ہیں وہ کوئی پارک ہے یا کوئی کسی کا میدان ہے یا گورمنٹ کی جگہ ہے وہ زبر زیادہ خود کے وہ مدار بنا کر وہ جگہوں پر قبضے کرتے ہیں پھر وہ قانونی مسائل ہوتے ہیں اور یہ بھی تو اس کی بھی تو اجازت نہیں ہے نا اس طرح کرنے کی بھی اب گھر گھر میں اگر لوگ اپنے قبریں بنانی شروع کر دیں گے تو یہ نظام بھی چلے گا نہیں تو یہ پرانا طریقہ یہی چلا رہا ہے کہ قبرستان آبادی سے باہر ہوتا ہے پھر آبادیاں پھر جائیں کہ قبرستان کا احطہ برقرار رہے گا قبروں کو مٹا کر اس پر مکانات تعمیر کرنے کی اجازت نہیں ہے قبرستان بھی رہے گا اور آبادی بھی رہے گی اور گاڑی چلتی رہے گی اللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبید صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ حاصل کریں گے تو کسیر اس لائے بھائی ہے اس وقت دھمائے احمد آباد شریف تو کتاب چھاپنے میں بہت یعنی کوک سرویسن کی دو پتہ نہیں بپا چھاپ ہی نہ دیا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے بپا پریس ہے وہاں دو جیہا الحمدللہ تو یہ بھی امام بے شک اس ڈائری شریف اب تو ڈائری بھی ہماری ڈائری شریف ہے نا تو ساری شنافت کے باتیں پریویز میں تو یہ بھی اس کو یہاں کے تاجیروں سے ترقیب بنائیں تو اس ڈائری شریف کو عام کر دیں سبحان اللہ تو پہنچنی چاہیے تاکہ امام صاحب دیکھ کر خطباتِ رضویہ پڑھا کریں اس میں جمعے کے خطبے ضرور ہیں لیکن جمعے کے خطبے ہی خصوصی سے دیئے کہ خطباتِ رضویہ ہیں میرے آلہ حضرت کے خطبے ہیں تو یہ ہو تو پھر کیا چاہیے اپنے کو ایدین کے خطبے بھی آلہ حضرت کے خطباتِ رضویہ ہند میں چھپ گئی ہے بابا بتا رہے ہیں الحمدللہ ہند میں جلدی چھپتی ہے ہم سے شاید ہند ہے نا آلہ حضرت کا ہند ہے گیا میرے آلہ حضرت کا ہند ہے اور میرے آلہ حضرت بہت ایکٹی ہوتے ہیں کیا شان ہے ارے اسے ایکٹی اور اسے ستہین اور ایسا قوی حفظہ تھا آلہ حضرت کا کہ ہم اگر ہم تو کیا کرتے ہیں اب وہ کوئی سوال آ رہا ہے تو میرے یاد کرنا پڑتا ہے کہ یہ ہے کیا بھولا تھا بھولا جاتا ہے اور آلہ حضرت کی شان یہ تھی کہ مکتوبات کھولے جاتے تھے ایک ادھر سے پڑھ رہا ہے سوال ایک ادھر سے سوال پڑھ رہا ہے ایک ادھر سے سوال پڑھ رہا ہے جوابیں لکھوا دے پھر اس کو کچھ لکھوا دے جواب پھر اس کو لکھوا دے پھر اس کو لکھوا دے پھر اس کو لکھوا دے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی پھر جہاں سے ہدورا چھوڑا تھا اس کو لکھو تم یہاں سے لکھو آوائی تم یہاں سے اب لکھو اور تمہارا یہاں میں نے چھوڑا تھا یہاں سے لکھو تو اس سے ہمارے ایک ٹیو اور سرگرم حمل اور ذہین ترین بزرگ ولی کامل عاشق رسول آلہ حضرت کا ہند ہے تو ان کو تو ایک ٹیو ہونے ہی چاہیے یہاں کیسے ہیں بھائیوں کو باپا غیبت کی تباہ کاری ابھی گجراتی میں آ چکی ہے گجراتی اور ہندی میں بھی آ گئی ہوگی نہیں ہندی یہ ہندی اس وقت برای راست ہو گئی یہ ہندی ہے دی باپا فیضانِ آلہ حضرت جاری رہے گا تو نے باطل کو مٹایا ہے امام احمد رضا دین کا ڈرکا بجایا ہے امام احمد رضا اہل سنت کا چمچ سر سبز اور شاداب تھا اور لن تو نے چڑھایا ہے امام احمد رضا فیض رضا جاری رہے گا جاری رہے گا بولو فیض رضا جاری رہے گا جاری رہے گا جاری رہے گا رہے گا دنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے موسیقی